بارہ جنوری روح کے معافق یا نفسانی پدیش تیروں باپ پانچویں سے تیروں آیت اگر ہم لوت اور ابراہام کی زندگیوں پر غور کریں تو ہم اس بات کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں ابراہام کی زندگی ایک مسیحی روحانی زندگی کی علامت ہے لیکن لوت کی زندگی ایک مسیحی جسمانی زندگی کی علامت ہے ایسے مسیح جو جسم کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو کلام کے مطابق جسمانی کہا جاتا ہے کرنٹیوں کا پہلا خط تیسرا باپ ایک سے تیسری آیت کلام مقدس میں اس بات کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ لوت نے کربانگاہ بنائی تھی وہ خدا کی رفاقت اور شراکت کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بہت بڑی بڑی مسیبتوں میں جکڑا گیا ایسے ہی اماندار اگر اپنا وقت خدا کے ساتھ نہیں گزاریں گے تو مختلف قسم کی آزمائشوں میں گرتے چلے جائیں گے میں یہاں پر اس وقت کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعا اور خدا کا کلام پڑھتے ہیں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ اکیلے خدا کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں اور دعا میں اکیلے وقت گزارتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خاندان رفاقت کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت موجود نہیں کہ ہم اکیلے دعا کر سکیں ہم زندگی کی اور بہت سی دوسری سرگرمیوں میں مشروف ہیں یاد رکھیں جو چیز آپ کو خدا کی قربت سے دور لے کر جاتی ہے وہ گناہ ہے لحظہ آپ کتنا بھی اپنی زندگی میں مشروف ہوں اپنے خدا کے ساتھ اکیلے وقت ضرور گزارا کریں کیونکہ اماندار ہونے کی حیثیت سے اس بات کو اول درجہ دینا چاہئے جب ابلیس ہماری ایسی صورتحال کو دیکھتا ہے جس میں ہم خدا کے لیے وقت نہیں نکالتے تو وہ نہائید خوش ہوتا ہے لیکن ہم وقت نکال سکتے ہیں ہمیں وقت نکالنا بھی چاہئے تاکہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اول درجہ پر رہنے والی چیزوں کو اول ہی رہنا چاہئے روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے گلتیوں کا خط پانچوں باب سولویں آیت آمین روح کے موافق چلو